دوستو اسرائیل کی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے اپنی گورنمنٹ کو یہ رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کی بہت جلد اپنے ہی دشمنوں سے جنگ ہو سکتی ہے اسرائیلی آرمی نے اپنی حکومت کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے جو دشمن ہیں جس میں حزباللہ حماس ایران ان کے ہنسلے بہت زیادہ بلند ہو چکے ہیں اور وہ اسرائیل کے اوپر سیدھے حملے کر کے اسرائیل سے بدلہ لے سکتے ہیں اسرائیل کی خوفیہ جنسی نے اپنی حکومت کو یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ جب سے ہم نے مسجد الاقصہ پر ریٹ کی ہے تب سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے خلاف اور زیادہ گرم ہو کر سامنے آ چکے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کی آرمی نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ اب ہم نے جو قدم رکھنا ہے وہ پھونک پھونک کر رکھنا ہے تاکہ اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ جوش میں کوئی بڑا ایکشن نہ لے لیں اسرائیل کی آرمی نے نیتن یاہو کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ سیریا لبنان اور غزہ پر فی الحال اپنے راکٹ مت داگیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی بڑا حملہ کریں اس رپورٹ میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے نیتن یاہو کو یہاں تک بتا دیا ہے کہ اس دین اور اس طریق کو ہمارے اوپر کوئی بڑی جنگ مسلط ہو سکتی ہے اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی اسرائیل کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے اور رمضان کے ختم ہونے میں بس نو دن باقی ہیں اگر یہ اسرائیل کی جو آرمی ہے ان کی رپورٹ ٹھیک ہے تو اسرائیل کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے دوستو آپ اس رپورٹ کو مزید جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں کانڈلی حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں دوستو نو دن بعد عید ہے ڈر اس بات کا ہے کہ عید والے دن یا عید کے بعد اسرائیل کے اوپر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن سے اسرائیل نے محجد الاقصہ میں ریڈ کی اور وہاں پر اپنی جاریت دکھائی ہے تب سے اسرائیل چوت طرفہ حملوں کا شکار ہو چکا ہے اسرائیل کا جانی دشمن ایران اور سبھی اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف آگ اگل رہے ہیں اور اسرائیل کے جو ہمسائے ممالک ہیں جس میں لبنان سیریا اس پر راکٹ پر راکٹ بھی داگ چکے ہیں اور اب عراق کے بھی ایک جنگجو گروپ نے اسرائیل کے اوپر ڈرون سے اٹیک کرنے کی دھمکی دے دی ہے مطلب دوستو پچر بلکل صاف ہے اب جو برسوں سے نہیں ہو پایا اب وہ کچھ ہی دنوں میں ہو سکتا ہے اسرائیل کے دشمن اب ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی بری خبر ہے اگر مسلم ممالک کا کوئی بڑا جھنٹ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہد اسرائیل کا جو ہتھیاروں کا زخیرہ ہے وہ بھی اسرائیل کے کام نہ آ پائے جبکہ اسرائیل ہمیشہ اپنی آرمی اور اپنے خطرناک ہتھیاروں کا ڈنکا پیٹتا رہا ہے اس کے پاس خطرناک ڈرون سے لے کر خطرناک مزائل سسٹم کا بھی زخیرہ بہت بڑا مجود ہے اپنی اسی طاقت کی وجہ سے اسرائیل اپنے دشمنوں کو دگاتا رہا ہے اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس سالوں سے کہتی آئی ہے کہ ہمارے ہتھیار اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی ہماکت نہ کرے اور نہ ہی خواب میں سوچے لیکن اب تصویر ایک دم بدل چکی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں اسرائیل کی جو خوفیہ جنسی اور ان کی میڈیا رپورٹ کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کا جو قریبی دوست امریکہ بھی اسرائیل کو بچانے نہیں آئے گا کیونکہ امریکہ جہاں یکرین جنگ میں فسا ہوا ہے اب وہ ساؤدھ چینہ سی کے اندر بھی فنس سکا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو اسرائیل کو اکیلے ہی ان حملوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا موسیقی